اسلام علیکم سٹوڈنٹس مائی سیلف اس پروفیسر کامران سر پر اچھا میں نے ابھی ایک اور مطلب ایک ڈیولپنٹ ریبالوجی سے ریلیٹڈ ٹاپک شیئر کیا تھا جو تھا نیورلیشن فارمیشن آف نیورل ٹیوب اور اس میں ہم نے نیورلیشن کی ٹائپ اور اس میں سے ایک ٹائپ جسے پرائیمری نیورلیشن کہتے ہیں جس میں نیورل ٹیوب کی انفالڈنگ ہوتی ہے نیورل ٹیوب نیورل پلیٹ کی انفالڈنگ ہوتی ہے اور نیورل ٹیوب بنتی ہے تو اس میں ایک دوسری ٹائپ تھی جسے سکینڈری نیورلیشن کہتے ہیں جس میں ایک کارڈ بنتا ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ روڈ لائک سٹکچر بنتی ہے اور وہ بیچ میں سے انکیویٹ ہوتی ہے یعنی کہ بیچ میں سے اس میں سے سل نکالے جاتے ہیں اور اسے خوکلا بنائے جاتے ہیں اور وہ ایک روڈ سے ایک ٹیوب کی شکل میں کیا آتی ہے تبدیل ہو جاتی ہے اسے ہم سکینڈری نیرلیشن کہتے ہیں تو دیکھیں ذرا سکینڈری نیرلیشن سٹارٹ کرتے ہیں سکینڈری نیرلیشن انوال دے میکنگ آف میڈل ریکارڈ اس میں ایک میڈل ریکارڈ ہوتی ہے جو بالکل درمیان میں بنتی ہے اینڈ یٹس سبسکنٹ ہالوینگ انٹو نیرل ٹیوب اور پھر بیچ میں سے وہ خالی ہوتی جاتی ہے کھوکھلی ہوتی جاتی ہے اور تبدیل ہوتی ہے نیرل ٹیوب میں. تو یہ جو سکینڈی نیو ریلیشن ہے اس کا نالج ہونا بہت ضروری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ اس کینڈی نیو ریلیشن کے بارے میں پڑھیں گے نہیں یا آپ کو پتہ نہیں ہوگا تب تک آپ وہ جو کہہ کہتے ہیں ہیومن ایرر ہوتے ہیں یا مال فارمیشن ہوتے ہیں سپائنل کارڈ کا پوسٹیر ریجن میں اسے وہ انڈرسٹینڈ نہیں کیا جا سکتا لہٰذا اس کے بارے میں پڑھنا ضروری ہے کیونکہ ایون دو ہیومن میں بھی جو پوسٹیر ریجن میں نیو ریلیشن بنتی ہے وہ سکینڈی نیو ریلیشن سے بنتی ہے ان فراغ ان چک دا سکینڈی نیو ریلیشن اسی نیو ریلیشن اسی نیو ریلیشن آپ کو نظر آئے گی ان بوت کیسز کین بی سین ایز ای کنڈیشن آف گیسٹر ریلیشن تو دونوں کیسز میں آپ کو یہ گیسٹر ریلیشن کے درمیان بھی نظر آئے گی یعنی کہ اس کے دوران ہی بنتی بھی نظر آئے گی ان دو فراغ انسٹیڈ آف انویولیشن انٹو ایمبریو دا سیل آف بلاسٹر پور لپ کیپ گروئنگ وینٹرلی کہ فراغ میں انویولیشن کی بجائے انویولیٹنگ کے بجائے جو سیلز ہوتے ہیں دورسل بلاسٹر پور لپ کے وہ وینٹرلی یعنی کے نیچے جانب سے کیا کرتے ہیں گرو کرتے رہتے ہیں ایکٹوڈم کے نیچے سے کہتے ہیں جو گروئنگ ریجن ہوتے ہیں ٹپ پر اسے ہم کارڈو نیورل ہنج کہتے ہیں یعنی کہ جہاں سے وہ ہنج سے فولڈ ہوگا اور نیورل فولڈ وغیرہ بنانے میں ہلپ کرے گا کہتے ہیں کہ یہاں پر جو کارڈو نیورل ہنج ہوتے ہیں اس میں دونوں کے پریکاؤسر ہیں کس کے پوستیرر موسٹ یعنی کہ بالکل اینڈ والا پورشن نیورل پلیٹ کا جسے نیورل پلیٹ بنانی ہے یا نیورل ٹیوب بنانی ہے یا بالکل اینڈ والا پورشن اور ساتھ نوٹو کارڈ کا کیا ہوتے ہیں موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو مطلب فراغ کے اندر جو نیورل ٹیوب ہے چاہے وہ پوستیر ریجن کی ہے وہ ڈورسل بلاسٹر پور لپ سے بنے گی اور پھر وہ ٹیوب راڈ سی بن کے اور اس میں انکیویٹیشن ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک آپ کو چک کا ایمبریو نظر آ رہا ہے پہلے ہم چک کی چھوکے ڈسکیشن کریں گے پھر اس کے بعد فراغ کی چک کے ایمبریو میں یہ دیکھ سکتے ہیں جو لاسٹ والا ریجن ہے مطلب پوستیر ریجن ہے اس کے ایمبریو کا اس کو کراس سیکشن دکھایا ہوئے کارٹ کے سینٹر میں یہاں پر سیل کٹھے ہو رہی ہیں اور ایک میڈل ری کارڈ بن رہی ہے جو کہ کارڈ آپ کو یہاں پر ڈارک واضح نظر آ رہی ہے پھر اگر آپ سی والی ڈائیگرام میں دیکھیں تو وہ جو کارڈ ہے وہ بیچ میں سے کھوکلی ہونے لگ پڑی ہے نیچے یہ نوٹو کارڈ بھی بنی ہوئی ہے اور پھر وہ کھوکلی ہوتے تو بالکل واضح بیچ میں سے خالی ہو گئی ہے اور سائیڈ سے یہ ٹیوب لائک سٹیکچر میں کیا ہو گیا تبدیل ہو گیا اب یہاں پر پہلے راڈ بنا پھر راڈ کے سنوں کو بیچ میں سے نکالا گیا اور وہ راڈ تبدیل ہو گئی کس میں ٹیوب میں اس طریقے سے نیورل ٹیوب فارمیشل بنی ہے بٹ ایٹ تا پوسٹیر ریجن جو اینڈ والے ریجن ہے وہاں پر مطلب ٹونٹی فائیو سمائٹ سے پیچھ پیچھے جیسے آپ نیچے ڈائیگرام کے ڈسکرپشن لکھی ہوئی ہے کہ جو سکینڈری نیورلیشن ہے ان کارڈل ریجن آف ٹونٹی فائیو سمائٹس چکیمبریو جو ٹونٹی فائیو سمائٹس والا چکیمبریو ہوتا ہے اس میں جو کارڈل ریجن میں نیورل ٹیوب بنتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے سب سے پہلے میڈللری کارڈ بنتا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے میڈلری کارڈ سلائٹلی مور انٹیریر پورشن ان دہ ٹیل برڈ ٹیل برڈ میں تھوڑا سا انٹیریر پورشن سے شروع ہوتا ہے اور دہ نیورل ٹیوب از کیویٹیٹنگ اور ساتی سی والی ڈائیگرام میں کیا ہوتا ہے نیورل ٹیوب بننے لگ پڑی ہے نیورل ٹیوب بھی بننی ہے اور پھر اس کے بعد دی والی ڈائیگرام میں کیا ہوا ہے لیومن کلیسز ٹو فارم سینٹرل کنال آف تا نیورل ٹیوب جو لیومن ہوں گی جگہ جگہ سے جو خالی جگہ ہوں گی وہ آپس میں ملیں گی اور جو سینٹرل کنال ہوگی نیورل ٹیوب کی وہ کیا ہوگی بن جائے گی مطلب دیکھو نا لیومن کون کون سی انٹیری ریجن پہ نیورل ٹیوب کی لیومن ہے جو کہ پرائمری نیورلیشن سے بنی ہیں اور پوسٹیری ریجن پہ نیورل ٹیوب کی لیومن ہے جو کہ سکینڈری نیورلیشن سے بنی ہیں اب دونوں میں خوکھلی جگہ ہیں خالی ٹیوب کے اندر والا حصہ ہے وہ انٹیری ریجن والی یعنی کہ پرائمری نیورلیشن سے بننے والی نیورل ٹیوب اور سکینڈل نیورلیشن سے بننے والی نیورل ٹیوب کی جو لیومن ہے وہ اپس میں فیوز ہو جائے گی اور فیوز ہونے کے نتیجے میں ایک سنگل انٹرنل کنال بن جائے گی that will be called spinal canal یا central canal of the neural tube اسے ہم central canal کہیں گے then اس کے بعد the growing growth of the region convert roughly spherical gastrula 1.2 mm in diameter into linear tread pole to some 9 mm long اب یہ جو linear gastrula ہے roughly spherical gastrula یہ amphibian کے بات ہو رہی ہے کہ مطلب اس کی frog کی کہ وہ پہلے تو ایک شر یا دو mm diameter میں ہوتا ہے پھر وہ لمبا ہو کر 9 mm کا ہو جاتا ہے the tip of the tail is the directed descendant of the dorsal blastopore اور جو frog کے اندر جو تیڈ پول بنے گا اس کی جو tip ہوگی tail کی ٹھیک ہے اس میں کیا ہوگی وہ dorsal lip سے بنا گا descend ہو کے آئے ہوں گے اس کے سیل and the cell lining the blastopore form neuroentric canal کہتے ہیں جو cell lining ہوگی جو کہ tip of the tail سے آرہی ہوگی یا blastopore lip سے آرہی ہوگی وہ neural entric canal بنائے گی یعنی کہ neural tube کی inner جو کنال ہے اسے بنائے گی and the proximal part of the neuroentric canal fuse the anus اور جو ساتھ ہی جو proximal part ہوگا بالکل شروعاتی part ہوگا neural entric canal کا anus کے ساتھ fuse ہوگا while the distil portion become epidiminal canal جو کہ اس کے end درمیان والا دوسری طرف سے end والا portion ہوگا وہ epidiminal canal میں تبدیل ہو جائے گا the lumin of the neural tube جو کہ لومن بنائے گا کس کی neural tube کی جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈائگرام میں یہاں پر یہ ڈائگرام میں blasto seal نظر آ رہی ہے آپ کو یہاں سے یہ اندر کی طرف blastopore بنائے اور یہ blastopore کا dorsal lip ہے جو کہ اوپر سے invulate ہوتے ہوئے آگے کی طرف بڑھڑ ہے ٹھیک ہے پھر وہی جو blastopore lip تھا اس نے کیا کیا یہ نوٹو کارڈ بنایا اور ساتھ ہی وہ blastopore lip جونس ہے اس نے اوپر ٹاپ پہ neural plate کی formation کیا کی شروع کر دی then next دیکھیں جو neural plate کے cell تھے انہوں نے کیا کیا نیو انٹرک کنال بنا لی یہ نیو انٹرک کنال ہے جو کہ neural tube بنائے گا ٹھیک ہے نیو رل ایکٹرو ڈام سے اور وہ جو نیو انٹرک کنال ہے وہ آگے فیوز ہوگی کس کے ساتھ پروٹو کرڈیم یعنی کہ جو اینس کی اوپننگ ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے فیوز ہو جائے گی اس طرح پھر اینس کی اوپننگ کے ساتھ ساتھ ایک ایک ایکسٹرا اوپننگ بن جائے گی کس کی neural tube کی ٹھیک ہے تو اس طرح سکینڈری نیو رلیشن کس میں کمپلیٹ ہو جائے گی فراغ میں کلیر ہے تو سکینڈری نیو رلیشن سیمپل کیا ہے ایک روڈ سے لائک structure بننی ہے اور بیچ میں سے اس کی انکیویٹیشن ہونی ہے اور انکیویٹیشن سے سیل بیچ میں سے نکلیں گے اور راڈ کھوکھلا ہو کے ٹیوب میں تبدیل ہو جائے گا اور پرائیمری نیو رلیشن سے جو ٹیوب بنی ہوگی سکینڈری نیو رلیشن کی ٹیوب ان کے لئے منہ اپس میں فیوز ہوگی اور سنگل ٹیوب میں کیا ہوگی تبدیل ہو جائے گی اور سینٹر کنال بن جائے گا ٹھیک ہے اگر یہاں پر کسی قسم کی ٹرابلم ہو تو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں کمنٹ میں یا مجھے مطلب میل وغیرہ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ وہ کلیر ہو جائے گا تو یہ لیکچر کمپلیٹ ہو گئے جو آپ کی پہلی اس میں جو پرائیمری نیو رلیشن تھی اس کے ساتھ یہ ملا کر آپ پیپر میں تیار کریں گے اوکے بیٹا اللہ حافظ